شوئب کو کس نے مارا تھا؟ منپریت سنگھ نے غصے اور جلن میں آ کر کیونکہ شوئب اس کی گرل فرنڈ آمندیب کے نزدیک جا رہا تھا یا پھر یہ اسلام کا کام تھا جو اپنے سسرال والوں کو بنا بتائے پسلے ڈیڑھ سالوں سے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا اور نجیب اللہ کہاں فرار ہو گیا تھا شوئب کی ہتیاں نیتی نہیں تھی بلکہ اسے کافی پہلے سے پلان کیا جا رہا تھا یہ محض لالچ کا نتیجہ تھا نجیب ریزوی کا فون ابھی تک سوچ آفیسر میں نے بیونڈی لوکل پولیس کو کہہ دیا کہ اس کے ممرا والے ایڈریس پہ جا کے پتا کریں جو ہمیں اسلام خان سے ملا تھا اور وہ نمبر جس پر اسلام اپنے بیٹے شوئب سے بات کرتا تھا 344-9087 اسی نمبر پر میں شوئب سے پچھلے دیر سال سے بات کر رہا تھا سر وہ نمبر 344-9087 وہ ابھی تک سوچ آفیسر میں نہیں چاہتا تھا کہ پرانی یادوں کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو اس لئے میں نے صرف شوئب سے بات کی اسلام تمہیں شوئب سے بات کی اسے بائید دلانے کے لئے تم خود لدھیانہ آئے اسے بھی لدھیانہ بولائے کہ تمہیں ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ اس بارے میں اس کے ماما یا نانا کو ایک بار بتا دینا چاہیے تھا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں صاحب ایسا کمینہ آدمی جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے ایسے کہ اسے اپنے بیٹے کے ساتھ میل جول بڑھا رہا ہے وہ بھی سلزل سل باد اور صاحب جب شوئب کا جنازہ اٹھا تھا تب وہ نجیب بھی وہیں پر تھا لیکن اس نے ایک بار بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شوئب کے باپ سے ملا تھا اور شوئب کی بات ہو رہی تھی اس سے جب نجیب مجھ سے ملنا ہے میں تبھی سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا میں نے شوئب سے بات کی پچھلے دیر سال سے اس سے بات کر رہا تھا تمہیں میرے بارے میں پتا چل گیا تو کیا مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان بیٹا میں نے تمہاری امی کے ساتھ جو کیا اس کے لئے میں بہت شرمی نہ ہوں جب تمہیں یہ احساس ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں میرے ابو کا نام پرویس بیگ ہے ہاں مانتا ہوں میرے نام کے بعد ہر جگہ ابو کا نام اسلام خان درز ہے لیکن وہ اسے فارمالیٹی کے لئے اسلام خان نام میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا بیٹا میں وہ اسلام خان نہیں ہوں جس نے تمہاری امی کو چھوڑا تھا میں وہ اسلام خان ہوں جو اتنے سالوں سے ہر پل اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی ہی مانگ رہا تھا شوئے مجھ سے بہت ناراضتہ سر لیکن پھر بھی ایک وقت آیا جب اس نے مجھے معاف کر دیا پھر دور سے ہی صحیب ایک باپ ہونے کا فرض نبا رہا تھا میں ارے سفید جھوٹ بولنا یہ آدمی اور شوئے بیٹا سال سے اس سے بات کرنا تھا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں نہ بتائیں صاحب یہ آدمی مکار ہے اس نے میری بیٹی ریحانہ کی زندگی برباد کی اور شوئے بیٹا کے ساتھ بھی غلط اسی نے کیا ہے بائی شوئے بیٹا نے مانگی تھی تم سے ہاں سر سر میں تو اسے سب کچھ دینا چاہتا تھا اپنا گھر اپنی فیکٹری سب کچھ اللہ کی سزا دی سر افسانہ کے ساتھ نکاح کے بعد اللہ نے برکت تو دی لیکن اولاد کا سکھ نہیں دیا لیکن پھر مجھے لگا کہ چاہدہ اللہ نے معاف کر دیا مجھے اسی لئے نجیب کے ذریعے شوئے بھیجا میرے پاس مچھلے دیڑ سال سے شوئے بھی جو چاہیے تھا میں اسے دیتا تھا اس کا مطلب تم اسے بہکا رہے تھے تمہارے کہنے پر ہی اس نے ہم سے کہا کہ وہ پیسے کہیں اور سے لے لے گا بس ہو گیا آپ لوگوں کا آپ لوگوں سے کچھ مہنگو تو پڑھائی بیچ میں آ جاتی ہے میں کہیں اور سے لے لوں گا پیسے اصلن تم نے کبھی شوئے بکو پیسے بھیجے ہیں جی سر ٹھیک ہے اببو کچھ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بہتا ہوں گا بیٹا تُنے تُنے مجھے اببو کہا بیٹا تُنے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دیا آج خبسن مجھ بھی چاہیے نا بلکل ہچ کی چانہ مان یہاں ممبئی میں یہ اللہ تعالی نے تیرے اببو کو بہت کچھ دیا ہے یہاں سب ہے صرف تیری کمی تھی بیٹا اب وہ بھی پوری ہوگی شوئے ب نے مجھے اپنا آکاؤنٹ نمبر دیا اور میں اس کی ضرورت کے حساب سے پیسے بیجتا رہا سر اس بار اس نے بائی کے لئے پیسے مانگے تھے تو میں نے سوچا کہ اس بار اس سے ایک احسان کرنے کے لئے کہوں گا بائی بائی چاہیے تجھے بیٹا ہاں اببو مامو اور نانو سب وعدہ کرتے ہیں بائی کے لئے نہیں دیتے شوئے بیٹا بائی کے لئے جائے گی تجھے لیکن تم اس سے ملے گا آپ گھر آئیں گے اببو نہیں بیٹا گھر نہیں شاید تیرے مامو اور نانو مجھے کبھی ماف نہیں کر پائیں گے میں انہیں کہوں گا آپ کو ماف کرنے کے لئے نہیں بیٹا میں لودھیانے آتا ہوں تو وہاں آئے گا مجھ سے ملنے ٹھیک ہے اببو میں آؤں گا آپ سے ملنے سر میں یہاں آیا شوئے ب سے بات کی تو سمجھ آیا کہ وہ کچھ مایوس تھا اس نے مجھے پوچھا کہ کیا میں اس سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے مجھے لگا شاید اس کا گھر پہ جھگڑا ہوا ہو وہ اپنے گھر والوں کو میرے لئے منا نہیں پایا کیا بک رہے ہو اسلام شوئے ب نے ایک بار بھی تمہارے بارے میں بات نہیں کی صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہی آدمی پہلی بات تو شوئے ب کے باس کوئی فون تھا ہی نہیں وہ صرف سترہ سال کا تھا اور یہ جو بول رہا ہے نا ڈیڑھ سال سے پیسے بھیجتا رہا ہے آپ بھی پتے کون سا بائنگ سترہ سال کے نابالی لڑکے کو میرا ماں باب کے ایکاؤنٹ کھل کر دے گا صاحب یہ آدمی چھوٹ پہ چھوٹ بولے جا رہا ہے صاحب یہ آدمی چھوٹ پہ چھوٹ بولے جا رہا ہے صاحب میرے پاس ان سارے چیکس کے ریکارڈز ہیں جو میں شوئے ب کے ایکاؤنٹ میں ڈالتا تھا صاحب میں نے آپ کو موبائل نمبر بھی دیا جس پر شوئے ب سے میری بات ہوتی تھی تو کیا شوئے ب اپنے ماما پرویز بیگ اور اپنے نانا ہارون بیگ کو بنا بتائے اپنے اببو اسلام خان سے پیسے لے کر کچھ اور کر رہا تھا جس کی وجہ سے شاید کچھ ہوا اور اس پر اس طرح کا گھا تک حملہ کیا گیا دوسری طرف منپرید بھی اس بات سے صاف انکار کر رہا تھا کہ اس نے گیارہ اکٹوبر کی دوپہر کو شوئے ب کو کوئی نقصان پہنچایا تھا منپرید تُو نہیں بتائے گا نا تو اماندیب کو یہاں بلاؤں گی اور یہاں سامنے بٹھا کر دوستہ پوچھوں گی آپ تو تمکی دے رہی ہو میڈم جی تمکی نہیں دے رہی ہو گرمی جی آپ کے بیٹے منپرید اور شوئے ب کے بیچ میں اسی اماندیب کو لے کر لڑائی چل رہی تھی آپ ہی مجھے بتا دیجئے نا کہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی اماندیب میری دو سال سے گل فرینڈ ہے ہمارے ایک گروپ فوٹو میں شوئے بھی تھا اور وہ فوٹو سب نے لائک بھی کر دیا اور کس نے کومنٹ کر دیا تھا کہ یہ وہ اور اماندیب ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد تو شویف چانے کے پیٹ پہ چڑ گیا تھا اماندیب کے پیچھے لگ گیا تھا وہ اس کو اپنی گل فرینڈ سمجھنے لگ گیا تھا جبکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا اور اماندیب کا پیچھلے دو سال سے چل رہا ہے تو سکول یہ سب کر لے جاتا ہے ہو جاتا ہے بابا جی اگر میں سکول میں نہیں جاتا تو کیا گل فرینڈ نہیں ہوتی میری اور دیکھیں میڈم یہ دیکھیں اس کے رام کا ٹیٹو بھی میں نے چھپایا یہ جانتی ہوئے بھی سویب نے میرے کو اس لئے تو نے اسے اور میں نے اس کو چیلنج بھی گیا تھا کہ وہ دو دو ہاتھ کر لے فیصلہ ہو جائے گا اس لئے تجھے سکول جانے کے لئے بائٹ چاہیے تھی بابا جی شویب بائٹ لے دے کے پیچھے پڑا ہوا تھا اگر وہ اماندیب کو اس کے پیچھے بیٹھا تھا تو میری بھیجات ہی نہیں ہو جاتی تو اسی لئے تو نے شویب سے لڑائی کیا اور لڑائی میں ہو جاتی نہیں میڈم لڑائی نہیں ہوئی تھی اس کے تو پہلے ہی پھڑ گئے تھی بابا جی ڈر گیا تھا وہ بھیگی بلی کی طرح واسر بھاگیا پہلے جا ہے تو آجا آج ہی فیصلہ کر لیتے جو جیتا وہ اماندیب کا سکندہ دیکھ ماندیب میں تو اسے لڑنا نہیں چاہتا اور یہ پورے اماندیب کا ڈیسی جانے کہ اس کو کسی گل فرینڈ بائیں اگر اس نے کھا کہ وہ تیری گل فرین بنے گی تو میں راستر سار جاؤں اور اگر وہ کہتے کہ وہ میری گل فرینڈ ہے ابے اے اماندیب میری گل فرینڈ ہے اور ہمیسا میری گل فرینڈ رہے گی منپرید بچپنے والا سرفر آشک ہے پر لگتا نہیں کہ منپرید اماندیب کے چکر میں شویب کو مارنے جیسا کام کر سکتا ہے شویب کے مڈا کا کنیکشن اس کے اب وہ اسلام سے ہی پچھلے ڈیر ساتھ سے دونوں کی بچھلے اندین چنڈا تھا ایسا کہیسا ہو سکتا ہے کہ شویب کے ماما یا نانا کو اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نا یہ شویب کسی کے ساتھ بل کر کسی غلط صلح چیز میں تو نہیں پڑ گیا تھا اور اس نزیب کی کوئی خبر؟ نزیب کے پاس بس یہی ایک نمبر ہے اسلام کھان نے میرے ابوگے صاحب کچھ کیا ہے کیا؟ انہوں نے اسلام کو شویب کا فون نمبر دیا تھا جبکہ شویب کی فیملی ہے کہہ رہی ہے کہ شویب کے پاس کوئی فون ہی نہیں تھا خیر اگر نزیب کا فون آئے تو پتا کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ کہاں آئے اور سب سے پہلے ہمیں بتانا کیونکہ اسلام سچ بول رہا ہے جھوٹ یہ بات کبھل نزیب جانتا سب یہ ہی گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹالہ لگا ہے کھولی میری ہے نزیب نے تین سال پہلے بھارے بھی لیا تھا اس کی دوپلکٹش ابھی ہے آپ کے پاس یہ نزیب تو سب کچھ کھالی کر کے گیا ہے ہمیں تو کچھ بولا ہی نہیں ساپ کیا نزیب گھر کھالی کر کے چلا گیا آہ پورا گھر کھالی کر کے چلا گیا ویسے اس کے فون ریکارڈز منگوائے میں نے پر بات عجیب تو ہے اسلام ٹکمپور کے لئے نکلتا ہے اور نزیب یہاں سے گائے ہو جاتا ہے شہرد میں آپ کو اسلام کے گھر کا ایڈریس بھیج رہا ہوں وہاں اس کی وائف افثانہ ضرور ہوگی اور اسلام کی فیکٹوری پر ایک ورکر کام کرتا ہے اس کا نام ہے مستاق خان آپ ان دونوں سے بات کیجئے ٹھیک ہے ایڈریس بھیج دو میں دیکھتا ہوں اکاؤنٹ تو شہب خان کے نام سے ہے ایڈریس پروف بھی ہے اور انٹروڈیوسر کا نام بھی ہے پرویز حارون بیگ پرویز بیگ یہ تو ماما ہے شویب کا یہ اکاؤنٹ اپریل 2018 میں کھولا گیا ہے ساری کی وائزیں ڈیٹیلز ہیں تو شویب کا اکاؤنٹ تو مائنر کا ہوگا گارجین میں کس کا نام ہے مائنر کا اکاؤنٹ نہیں میڈم یہ یہ دیکھ لیچے شویب کی عمر چوبیس سال ہے اس کی فوٹو بھی دیئے پیسو کا لین لے سویب کے ساتھ اسمان بھائی کیا مطلب ہے شویب اپنے ابو سے پیسے لے رہا تھا دیل سال میں قریب چار پانچ لاکھ روپے ٹرانسپر ہوئے ہیں چار پانچ لاکھ؟ میں سارے پیسے؟ کبھی بات ہوئی ہو شویب نے بتایا تم لوگوں کو کی پیسے ہیں اس کے پاس اسمان بھائی میں گاراج میں کام کرتا ہوں امانداری کا کام کرتا ہوں میرا کسی سے پیسوں کا کوئی لین 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 نہیں رہتا ہے پر وندر کے اڈے پر جوہ کلتا ہے نا تُو معلوم ہے ہاتھوں میں جو بھی کرتا ہوں اپنے پیسوں سے کرتا ہوں کسی اور کے پیسوں سے نہیں کرتا اور اسمان میں شویب مجھ سے یا عمران سے پیسوں کا لین لین کیوں رکھے گا؟ مجھے تو وہ شویب کے پرویز مامو پر شک ہیں آپ کہہ رہے لاکھ روپے اندر آ رہے ہیں اور ان کو کچھ پتا بھی نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نظر رکھیں ان میں ان کو ضرور کچھ پتا ہے اس بارے میں شویب ہم سے لڑتا تھا بحث کرتا تھا لیکن تم سے پیسے لگے کچھ کریں اور ہم ہی نہ بتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے شویب ہمارے پیٹ پیچھے ایک ایسے آدمی سے پیسے مانگ ہی نہیں سکتا جو اس کی امی کو اتنی بری حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہو تم نے ریحانہ کی زندگی جھردوں بڑا رہی تھی تم نے شویب کی زندگی چھل دی اور اب ہمارے زکموں میں نمک شرکنے آئے ہو لیکن اگر اس بار تمہارا نام آیا ہے اسلام تو آرا کرتا ہوں تم تکمپور سے واپس زندگ آنے لوٹوں کے تم لوگوں کو سب پتا تھا کہ شویب مجھ سے پیسے لیتا تھا سب پیسے تم لوگوں نے ہڑپ لیا ہے یہ اکاؤنٹ اپننگ فارم میں جس کی فوٹو ہی شویب خان نہیں ہے مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ کس شویب کی بات کر رہی ہیں لیکن یہ شویب ہی ہے یہ شویب خان ہے اور اس فارم پر جو تکمپور والا ایڈرس ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ وہ شویب نہیں جس کی بات میں کر رہی ہیں مجھے یہ تو پتا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ لوگ کیسے ہیں پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام کے بھیونڈی والے اکاؤنٹ سے جتنے بھی چیکس ایشو کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اسی شویب کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کیے گئے ہیں بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں پرویز بے ایک انٹیڈیو سر ہے پرویز کی فوٹو اور سائن بھی ایس پہ اور اسی بینک میں پرویز کا خود کا اکاؤنٹ بھی ہے پر یہ اکاؤنٹ جس شویب کے نام پر ہے یہ شویب ہمارے کیس والے شویب خان نہیں ہے یہ کوئی مسٹر ایکسی ہے لیکن اسلام نے تو سچ میں پچھلے ایک سال میں چار لاکھ پینسٹ ہزار روپے ٹرانسفر کی ہیں اس شویب کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پرویز ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا ہے لیکن اسلام نے کہا تھا کہ نجیب اس کے پاس کام مانگتے ہوئے پہنچا رہا ہے اور اس نے باتوں ہی باتوں میں ایسے ہی ٹکمپور گاؤں کا ذکری کیا تھا اس کے بعد اسلام نے اپنی پہلی بیوی ریحانہ کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا یہ سچ میں کوئنسیڈنس ہے کوئنسیڈنس ہے یا نہیں سا یہ تو نہیں پتا لیکن کیا پتا آپ پرویز نے پلان بنایا ہو پرویز نے نجیب کے ساتھ مل کر سا پلان کیا ہو اسلام خان جس نمبر پہ بات کرتا تھا یہ اس کے ریکارڈ ہیں سر اور یہ وہی شویب خان ہے میسٹر ایکس بیک میں جس کا ایکاونٹ ہے سر یہ نمبر دوہزار اٹھرہ میں اکٹیو ہوا تھا اور اس کے بعد پہلا ہی کال اسلام خان کا تھا ہلو شویب ہاں بول رہا ہوں آپ کان شویب میں میں اسلام خان بول رہا ہوں میں تھیرا ببوں ہوں بیٹھا سر ڈریپل فور نائن زیرو ایٹ سیون اس نمبر کے جتنے بھی انکومنگ اور آؤٹ گوئنگ کال ہے سارے کے سارے اسلام خان کے اس کے علاوہ کسی بھی نمبر پہ بات نہیں کی گئی ساہب دکھائی دے رہا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ایک سترہ سال کا شویب ایک باپ جو اس سے کوسو دور تھا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے سترہ سال کا بیٹا ہے یہ نجیب پہنچ تھا پرانی باتیں تازہ ہوتی ہیں باپ بیٹے کا ملاب ہوتا ہے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ڈیرڑ سال کے بعد بیٹے کا مڈر ہو جاتا ہے سر صاف صاف دیکھ رہا ہے کوئی کونسیڈنس نہیں ہے اس سارے کھیل پیسوں کے لئے کھیلا گیا ہے سر جب شویب نے اسلام کے ساتھ جانے کی بات کہی ہوگی تو بابو ہاں بیٹا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے ایسا کیوں بول رہا ہے بیٹا کچھ ہوا ہے کیا اب وہ مجھے مامو کے ساتھ نہیں رہنا کیوں بیٹا اب وہ بتائیے نا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے بیٹا تیرے مامو اور نانو کو پوچھے بھی نہ تجھے نہیں لے جا سکتا میں اصلا کی مانے تو شویب کسی چیز کو لے کر پریشان تھا اور وہ اس کے ساتھ ممہ بھی جانا چاہتا تھا سر پرویز کے لئے شویب سونے کے انڈے دینے والی مرگی تھا پری میں لاکھوں روپے آ رہے تھے اس کے پاس اور جب مرگی گھر چھوڑنے کی تیاری میں تھی تو وہ پرویز کے کس کام کی بس تھی اس نجیبی کوئی خبر نہیں سر ابھی تک فرار ہے آپ مجھ سے کی پوچھیں کہ نجیب کا ہے اچانک کیا ہوا یہ شویب کون ہے پرویز جس کے لئے تم بینک اکانٹ اوپننگ فارم میں انٹریڈیوسر بنے پی ایل ٹی بینک میں تم نے اس کے لئے اکانٹ پھولوایا ہے جہاں تمہارا پہلے سے کھاتا تھا کون نہیں آدمی یہ تو تم بتاؤگے نا پرویز اکانٹ تم نے کھولوایا ہے اسلام کے سارے پیسے اسی کے اکانٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں بتاؤ کون ہے یہ سر مجھے نہیں پتا یہ کون سر بینک کے اکانٹ اوپننگ فارم میں کس کی فوٹے مجھے کیسے پتا چلے گا میں نے اکانٹ کا ڈیٹیل تھوڑی نکلوایا تھا سر سر مجھے یہ بھی کیسے پتا چلتا کہ شویب نے اس کے نام سے سمکار اور بینک اکانٹ یا اللہ اس کا نام بھی شویب خان ہے وہ بھی جلدی پتا چل جائے فلاحال تو اتنا پتا ہے کہ اس کا بینک اکانٹ کا اڈریس اور فون نمبر کا ریکارڈ دونوں ہارون بیک کے کھول اور اس کا بینک اکانٹ کھولنے میں انٹریڈیوسر پرویز بے گا پرویز اور وہ مجھے جھوٹھا بول رہا تھا اسلام ایک بات مجھے سوچ کے پتا کہ نجیب تمہارے پاس ایسے ہی پہنچا تھا یا پھر تمہیں ڈھگھونتا ہوا پہنچا تھا سر وہ کام مانگنے آیا تھا میرے پاس بولا ڈکمپور سے ہوں پھٹ سے دھیان گیا پرانی باتیں یاد آگئے ابھی لگا نہیں کی کوئی سازش ہو سکتی ہے سر آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس صرف شویب کے بارے میں بتانے آیا تھا اور اسے پرویز نے بھیجا تھا ہم پکا تو نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام لیکن یہاں سب کچھ قسموں دا کھیل نہیں تھا کیا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شویب میرے ساتھ آنا چاہتا تھا اس لیے اسے کیا اسلام کی دوسری بیبی افسانہ نے وہاں بھیونڈی سے یہاں ٹیکمپور میں شویب کو کچھ کروایا ہے رشی ابھی پکتا نہیں ہے پر پورے آسار ہے اس بات کی ہم نے ادھر بھیونڈی میں افسانہ کے نیبر سے بات کی کچھ عجیب پتہ چلے افسانہ کے بارے میں باپ بیٹے کی ملن سے افسانہ خوش نہیں تھی شویب کا اسلام کی زندگی میں آنے سے افسانہ کی تو پوری لائف ہی ڈاماڑول دکھ رہی تھی خود کی اولاد تو تھی نہیں اور اب سوطن کا بیٹا پتھی سے ملنے آ رہا تھا تین چار بار پوچھا تو افسانہ نے بتایا کہ اسلام کی پہلی بیوی سے اسے ایک بچہ ہے شویب جو اسلام کی زندگی میں ابھی آیا ہے دکھ تو بہت ہوا ہوگا افسانہ کو لگ تو رہا تھا میرے اور ایک آتھ بار اس نے بول بھی دیا کہ کہیں یہ شویب اسلام اور اس کے بیچ کی دیوار نہ بن جائے آج کل اسلام زیادہ بات نہیں کرتے اور جب بھی بات کرتے ہیں تو بس شویب نے یہ کیا شویب کل یہ کلاسز جوائن کرنے والا ہے شویب یہ کر رہا ہے افسانہ اسلام بھائی شویب کو ادھر لانے والا ہے کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے ممتاز اسلام بہگ گئے ہیں کہتے ہیں کہ شویب وارث ہے میرا وارث دکھ ہوتا ہے چپتا ہے اسے نہیں چپے گا میں اگر اس کی خود کی اولاد ہوتی تو اسلام بھائی ایسے سترہ سال بعد اپنے آتیت کی طرف نہیں کھیچے چلے جاتے ہیں چرد اس افسانہ کو انٹریگیٹ کر کے دیکھو یہ کیس دن بے دن عجیب ہوتا جا رہا ہے ایک سترہ سال کا لڑکا جس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ آپ کبھی دیکھ سکتا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے اس بات کو لے کر کیا چل رہا تھا شویب کے ایردکر نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ شویب کے نام بھالا یہ آدمی کون ہے نا اس آدمی کا برین کون کھولنے کے لیے میں نے کہیں بھی سائن کیا لیکن یہ ہے یہ سائن تو تمہارا ہے نا ہاں سائن میری جیسے ہے لیکن کسی نے نکل کی ہے پرزی کام کی ہے کسی نے اور یہ فون نمبر پرویز اس آدمی نے یہ نمبر شویب خان کے نام کا لیا ہے اور اس پہ ایڈریس تمہارے ہی گھر کا ہے کیسے میں نے اپنے ایڈریس پر کوئی نمبر نہیں کیا اور میں ایسے کیوں کروں گا سب شویب کو اس کے عبو سے بات کروانے کے لیے وہ بھی اس طرح یہ سب تمہارے سازش ہے پرویز تمہارا ساتھی نجیب کہا ہے کیا آپ لوگ بار بار مجھ سے نجیب کہا ہے نجیب کہا پوچھتے ہیں میں صرف اس آدمی کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے گاؤں کا ہے یہ کوئی اکتفاق نہیں ہے پرویز نجیب اسلام کے پاس کام مانگنے جاتا ہے اس کے بعد ٹیکمپور کا نام لیتا ہے جہاں سے اسلام بیلونگ کرتا ہے اس کے بعد اسلام کے بیٹے شویب خان کے کسی دوسرے آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بینک اکاؤنٹ اس میں انٹیڈیو سر تم ہو سائن اس پر تمہارا ہے میں نے کسی کا بینک اکاؤنٹ پھولانے میں سائن نہیں کیا یہ کسی نے فرضی کام کیا میرے نام پر اپنی بہن اور بھانجے کا دھیان دھگتے آیا ہوں سترہ سال ہو گئے ریانیا کی طلاق کے بعد مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ اسلام کہاں ہے زندہ ہے یا نہیں مجھے کیسے پتہ ہوگا کہ اسلام بھیونٹی میں ہے جانتی تھی میں شویب کے بارے میں فوٹو بھی دیکھا ہے میں نے اس کا اور یہ بھی جانتی تھی کہ میرے شوہر کا اس کی طرف لگاو بڑھتا جا رہا تھا تو کیا آپ نے میں نے نجیب کے ساتھ مل کر شویب کو مروایا ہے یہ فیکٹری یہ گھر سب کچھ شویب کے نام کر دینے کی بات کی ہوگی اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ اسلام کا سارا دھیان صرف شویب پر ہی لگا رہتا تھا شادی کے بارہ سالوں تک بھی کسی عورت کو اگر بچہ نہ ہو تو اس کا دل تو دکھے گائی نا اتنے سالوں تک میں اسلام کو کوئی اولاد نہیں دے پائی اور اب شویب آ گیا تھا تم سے سب کچھ چھننے کے لیے کیا چھن تھا وہ مجھ سے گھر فیکٹری میرے دل میں چوبھن اس بات کی ہو رہی تھی کہ میری خود کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بچے کو مروا دوں میں اس نجیب سے کبھی ملی بھی نہیں ہوں جب بھی اسلام اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور جذباتی ہوتے تھے تو میں انہیں بھی یہی سلاہ دیتی تھی کہ اپنے جذباتوں پہ ذرا کابو رکھیں انہیں کہتی تھی کہ پرانی یادیں کوئی نیا زخم نہ دے جائے انہیں اسلام نے جس حالت میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا اس بات کا انہیں بہت پچتا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پھر سے کوئی چھوٹ لگے کوئی ان کا فائدہ اٹھائے انہیں کوئی تکلیف دے اور دیکھئے تکلیف تو ہوئی ہے شویب جو کہ مارا گیا اور اسلام میں نے شویب کو کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپنے پتی کو کوئی تکلیف دی ہے شویب کے انتقال کی خبر سنکے اسلام ٹکمپور چلے گئے اور تب سے لے کر اب تک میں نے ان سے فون پہ بات تک نہیں کیا ہے ان کا دکھ پاڑ بھی نہیں پائی ہوں اب تک اور نہ ہی اپنے خالی پن کو بھر پائی ہوں یہ سب اسلام کی چال ہے یہ اسلام نرجیب کے ساتھ بل کر اسے پچھ کیا ہے آپ چاہے تو دیکھ لیں کہ جو اسلام نے پیسے بھیجے وہ سارے پیسے میں نے پاس آئے تو وہ پیسے کا میں نے کیا کیا میں نہیں مانتا کہ سویب کی اسلام سے بات ہوئی ہے نہ ہی سویب اسلام سے پیسے مانگا ہوگا چھوٹ بول رہا ہے کبھی نہ پچھپن سے پالا میں نے سویب کو ساب اتنا ساتھی لڑکا نہیں تھا وہ یہ ایک باپ جسے کبھی ملا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے ایک بار پھون میں بات کر کے پیسے مانگ لیتا چلو مان لو بائٹ لے کر دینے بارا تھا تو کیا سویب بائٹ کے لیے بھی خر پر آتا وہ تو خود لڑ رہا تھا ہم سے بائٹ کے لیے سویب کو بائٹ چاہیے دی ادھر وہ تم سے لڑا رہا تھا اور ادھر اپنے اپنے برو سے مانگ رہا تھا جوالے بات اتفاق تو نہیں ہو سکتی اتفاق تو یہ بھی نہیں ہے ساپ کہ ٹکمپن کا نجیب اسلام کے باس جا کر نوکری مانگتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سویب کے جھنے کھڑے ہو کریں پر سوچئے آپ سوچئے کوئی سترہ سال بعد اچانک پہلی بار آپ کو فون کرتا ہے آپ کا اببہ بن کر وہ اببہ جو آپ کی امی کو مرتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا اس آدمی کا آپ یقین کرتے ہیں اور ایک سال میں اس سے چار لاکھ پیسہ تھا ہزار لے بھی لیتے ہیں یہ کہانی آپ لوگ کو کچھ عجیب کیوں نہیں لگنیا اسلام نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار پیسے ٹرانسفر کیے تھے جبکہ اسلام نے مارس دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار شویب سے بات کی تھی ہاں سر میں نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار شویب کو پیسے پیجے میں لگاتار پوچھتا تھا اسے کچھ چاہیے کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ ہمیشہ منہ ہی کرتا تھا پہلی بار پیسے تم نے کس لئے ٹرانسفر کیا تھے شویب کو شویب کو ایک کوچنگ کلاس میں ایڈمیشن لینا تھا جو نوویمبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہونے والا تھا کونسے کوچنگ کلاس شویب نے بتایا تھا کبھی آپ کو سر شویب کے بارے میں جو ابھی تک ہمیں پہلے پتا چلا ہے اور جو اب پتا چل رہا ہے بلکل ایڈگ ہے سر جو بھی شویب کو جانتا ہے ہر کو ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ شویب ایسا لڑکا تھا ہی نہیں کہ اپنے پریبار والوں کو بینا بتایا کسی سے پیسے لے اس کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے سر میری ٹیم تو ایکٹیو ہے یہ آدمی اکمپور کا تو نہیں ہے آپ کو نظیب کے بارے میں کچھ پتا چلا گیا ابھی تک تو نہیں اس کی بی بی اور بیٹے زفر پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہیڈ آف اسم بول کہ اس کا فون بھی ٹیپ کروا رہا ہے لیکن ابھی تک نظیب کا فون نہیں آیا ہوں سر ایک اور بڑا جھولے یہ جو شویب ہے اس نے دیڑ سال میں کبھی بھی کسی سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے ابو سے بات کر رہا تھا پورا گاؤں جانتا ہے کہ اس کے ابو نے اس کے امی کو چھوڑ دیا تھا اور اگر میں ایک سولہ سدرہ سال کے لڑکے کے ساب سے چھوچوں اسمان سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان باپ بیٹے کے پونر ملاب میں فون کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شویب کے پاس کوئی فون تھا ہی نہیں سب کیسے ہو سکتا ہے اسمان کسی نہ کسی نے اس سے فون ضرور دے لگا مجھے تو سویب کے پڑوسی عمران پیڑا ہونا اس بندے کے نا اناب سناب خرچے ہیں سٹا کھلتا ہے اس گیم میں کوئی نہ کوئی رول تو ہے اس کا تاریس عمران کو اٹھانا چاہیے سا وہ پڑوسی آئیشہ کا بیٹا عمران سر سر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ عمران شویب کا پڑوسی ہے شویب نے ایک بار ذکر کیا تھا اس کا اسے پکا پتا ہوگا کہ شویب سے میری بات ہوتی تھی سنانا کیا چاہتا ہے سر ایک بار میں نے شویب کا کال ریکارڈ کیا تھا وہ ریکارڈ ہی ہے میرے پاس لے کرو ہاں بو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا ابو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہائیوے والا ڈابا بیٹا تو شراب براپ تو نہیں نہیں ابو بس کھائیں گے اور تھوڑا گھومیں گے عمران کبھی کبھی مجھے اپنی بائک چلانے دیتا ہے اچھا یہ عمران تمہارے گھر کے سامنے رہتا ہے نا ہاں ابو میرا خاص دوہ تھا اچھا میں نے جب عمران کو دیکھا تھا اب شاید وہ دیڑ یا دو سال کا تھا اس سے اچھے سے بائک سیکھ لیا پھر میں تجھے ایک بائک دلا دوں گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے خدا باف خدا باف بیٹا یہ ریکارڈن تو بھی ابھی ملی سر میرے زہن سے نکل گیا تھا کہ میرے پاس ہے یہ ریکارڈن سر اٹھاتے ہیں اس عمران کو یہ شویب کے مرڈر کے بارے میں اور یہاں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو عمران چل لیکن کہاں سر جی چل کچھ بات کرنی ہے ارے ایسے کیسے لے کے جا رہے ہیں سر جی کام تو پورا کرنی ہے تو گاڑی میں بیٹھ کام ہوتا رہے گا بات کرنی دیرے سے سر جی کیوں لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں بتائیے تو سہی شویب کے ساتھ باتچیت کی اس کال ریکارڈنگ کا دھیان اس کے ابو اسلام خان کو اچانک آیا شویب کے پاس پیسے تو آئے تھا اور وہ عمران کے ساتھ مل کر کے پارٹی بھی کرنے والا ہاں پو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹھا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا پو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہائیوے والا ڈابا بیٹھا تو شراب براف تو ایک وقت ایک وقت سب دوکے دوکے کیا ہوا کچھ آد آیا یہ آواز یہ آواز شویب کی نہیں ہے کیا یہ آواز شویب کی نہیں ہے نہیں بالکل نہیں یہ ہمارے شویب کی آواز ہے ہی نہیں ہاں پو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹھا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا پو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہی نہیں صاحب یہ شویب کی آواز نہیں ہے یہ یہ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ عمران کی آواز ہے سوہ ٹکا یہ عمران کی آواز ہے عمران شویب بانکر کے بات کر رہا ہے ہاں 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 یہ عمران کی آواز ہے پکا ہاں پو پیسے مل گئے شکریہ یہ شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹھا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا پو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں یہ شویب کی آواز نہیں ہے ہاں میں عمران کو نہیں چاہتا لیکن شویب کی آواز کو اچھے سے جانتا ہوں کہ شویب کی آواز نہیں ہے سر منپریت کے راو باکی سکول والوں سے بات ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ آواز شویب کی نہیں ہے سر عمران جیس گارج میں کام کرتا ہے میں نے اس گارج آنر سے بات کی ہے اور جہاں شویب رہتا اس کے آسفات بھی تین چارل لوگوں سے بات کی سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ آواز عمران کی ہے تمہارے شویب کا کارٹل نہیں ملا تو کسی کو بھی فساد ہوگے ہم نے نہیں فسایا اسے آئیشہ تیرے عمران نے شویب بن کا تھگا ہے آسلم کو ہمارے ساتھ ساتھ محولے کے باقی لوگوں نے بھی اس کی آواز پہچانی ہے مجھے بھی سنائی تھی پولیس نے وہ آواز وہ آواز عمران کی ہے ہی نہیں عمران کیسے تھگے گا شویب کی آببہ کو شویب بن کے عمران کو کیسے بتا شویب کی آببہ کدھر ہے یہ تو پولیس اسے بچے اور میں سمجھتا رہا کہ میں شویب سے بات کر رہا ہوں ایک بات صحیح سے پتا تو کر لیتے آسلم یہاں آنے کی حلمت ہی نہیں ہوئی کبھی پرویس نجیب پہ بھروسہ کیا تھا میں نے اپنے ذرابی دیماغ نہیں لگایا آسلم کہ شویب کے پاس بینک کھاتا کیسے ہوگا وہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ آپ لوگوں نے اس کا کھاتا ہی نہیں کھلوایا اس نے اپنے فون پر سے کھاتا نمبر بھیجا تھا مجھے کیسے شک کرتا میں سر جی میں سامنے سے بتا رہا ہوں یہ سویب کی آواز نہیں ہے سویب کو میں اچھے سے جانتا تھا اور یہ میری آواز بھی نہیں ہے عمران اگر تُو نے اب کچھ چھپایا تو تیرا وہ حال کر ہوں کہ تیری پینٹ کیلی ہو جائے گی نجیب کہاں آئے اور کون سیکنٹ کھیلو تم لوگ سر جی مجھے کچھ نہیں پتا سچ میں سالے تُو نے خود کا نام لیا تاکہ اسلام کو لگے گی شویب سچ بول رہا بڑو سم رہتا نا تُو پکا دوست ہے نا اس کا سر جی یہ میری آواز نہیں ہے سر آپ خود بتائیے اگر میں ہوتا تو کیا میں خود کا نام لیتا تُو نے اپنا نام لیا کیونکہ تُو جب پتا نہیں تھا کہ اسلام ریکارڈنگ کرے گا اب تُو فس گئے مرا اب سچ بتا کہ نجیب کہا ہے اور تُو نے یہ سازش کب اور کیسے رچی اور شویب کو کیوں مارا تُو نے سر جی میں نے کوئی سازش نہیں رچی میں مانتا ہوں میں جوا کھیلتا ہوں میں لڑکیوں کے پار جاتا ہوں میرے اوپر کرجا بھی ہے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا آپ چاہو تو اپنے خبری سے پوچھ لوں اس نے پتا کیا تھا میرے پاس کوئی پیسے نہیں آئے اور نجیب کہا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ میری آواز نہیں ہے سر تجھے کیا لگتا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے غلط سیمی میں ہے تُو ہاں تو بھی ٹھیک ہے ماریے مجھے ماریے لیکن یہ میری آواز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور میں نے کسی کو لٹھا گا ٹھیک ہے ابھی پتا رکھ جائے گا کہ یہ آواز دی رہی ہے پھر کسی اور کی ابھی ابھی میں نے عمران کی آواز ریکارڈ کی اس میں سے عمران کی آواز کو ترنٹ ٹرانفر کر اور اسلام کے فون والی جو ریکارڈنگ ہے ان دونوں آوازوں کی میچنگ کے لیے ترنٹ چندگل بھیشت ایک بار فارسی پکا کر کہ یہ دونوں آوازیں عمران کی ہی ہیں ابھی عمران کی آوازیں نہیں اس کی چیخیں سنائے دیں گے امی تیری قسم میں نے کسی کو نہیں ٹھیکا اور وہ آواز میری نہیں ہے عمران شویب نے کچھ بتایا تھا کہ تجھے امی صویب نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا لیکن ان لوگ چتنا صویب کو سیدھا سمجھ رہے نا صویب اتنا سیدھا نہیں تھا میں بتاتا ہوں پربیز بھائی اور صویب نے مل کے صویب کے اببو کو ٹھیکا ہے اور پربیز بھائی نے صویب کو مار دیا صویب کو پربیز بھائی نہیں مار پربیز یہ عجیب نہیں ہے کہ ڈیر سال تک اسلام بھائی شویب سے بات کرتے رہے تو پھر بھی ایک بار بھی ہم سے ملنے ہی نہیں ہے شویب نے انہیں ماف کیا ایسا وہ بول رہے ہیں تو پھر ہم سے کیوں نہیں ملے اور ایسے چھپ کر شویب کو پیسے کیوں دیتے رہے اسے یہ تو پتہ چل گیا کہ عمران ہی کھیل کھیل رہا تھا پولیس اسے سب کچھ اکلوا لی گی شاید شویب کے نصیب نے یہ ہی لکھا تھا عمران کی ریکارڈ کی گئی آواز کو پولیس نے اسلام کی کال ریکارڈنگ والی آواز سے میچنگ کے لئے پھیج دیا تھا ہاں بھو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور باتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہائیوے والا تھا ماں پیدا تو شراب براب تو سر جی میں سامنے سے بتا رہا ہوں یہ سویب کی آواز نہیں ہے سویب کو میں اچھے سے جانتا تھا اور یہ میری آواز بھی نہیں ہے سر جی یہ میری آواز نہیں ہے سر آپ خود بتائیے اگر میں ہوتا تو کیا میں خود کا نام لیتا سر جی میں نے کوئی ساز اس لی رچی میں مانتا ہوں میں جوا کھیلتا ہوں میں لڑکیوں کے پاس جاتا ہوں میرے اوپر کرجا بھی ہے جوئے گا بوائس میچنگ انیلیسز رپورٹ آنے سے پہلے ہی عمرت سر سے ایک دوسری خبر سامنے آئی سر آپ کا یہ جو ایکس ہے پرشی سوہیب مل گیا ہے سر عمرت سر میں ہے نظر ہٹنی نہیں شہی ہے اسمان میں اپنی ٹیم کے ساتھ نکل رہا ہوں آکر ہے کون یہ بندہ ریاض خان نام اس کا ہشتری سیٹر ہے عمرت سر کے لوگل پولیس ٹیچن میں ریکارڈ ہے اس کا چوری چین سنیچنگ رابری میں تین سال کے ہشتری ہے ریاض خان جس نے شوہیب خان کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولا تھا اسے پکڑنے کے لئے پولیس کی ایک ٹیم ترنت ہی ٹیکمپور سے روانہ ہوئی پولیس کو امید تھی کہ ریاض خان ان کے لئے بریک تھرہو ثابت ہوگا اس کے ذریعے وہ اس پوری سازش کا پتہ لگا پائیں گے اور اس سازش میں عمران کے کردار کو بے نکاب کر سکیں گے لیکن ایک اور چونک آنے والی خبر آنے والی تھی جو انویسٹیگیشن کو ہلا کر رکھ دے گی ہلو دیپک چھوپڑا ہے فیصل سے ہاں دیپک آواز میں چھوئی میچنگ نیلسیس تو کیا ہے اسپیکٹر یہ آواز عمران سے ملتی چلتی ہے لیکن عمران کی نہیں ہے کیا ہم بات کر رہو دیپک یہاں سبھی نے اس کی آواز کی پہچان کی ہے اسپیکٹر سننے میں اور ہمارے انیلسیس میں کافی فرق ہوتا ہے یہ آواز عمران کی نہیں ہے میں ریپورٹ سویکس کر رہا ہوں آپ سب امرے سال میں ریاز خان پکڑا گیا ہے لوج میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا فورا سکھ ستیپک کا فون تھا وہ آواز عمران کی نہیں تھی تو کیا ریاز نے خود بات کی ہے کون پرویز بینگ کون نجیب صاحب اب بھی کس کس کے نام لے رہے ہیں بولیس ٹیشن پہنچنے تک کا ٹائم ہے درے پاس یاد کر لے پرنا اس کے بات تو سب بھول جائے گا یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ اسلام خان کو تھگا گیا تھا اور اس میں نجیب اللہ اور ریاز خان کی اہم بھومکہ تھی لیکن کیا اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے میں بس یہی دو نام شامل تھے یا پھر ان کا ساتھ کسی اور نے بھی دیا تھا اور سب سے ضروری سوال تھا کہ سترہ سال کے بے قصور شویب کی حدیہ آخر کیوں ہوئی تھی کیا اسے کچھ پتا چل گیا تھا کون شویب کو خاموش کرنا چاہتا تھا آخر کس نے کی تھی شویب کی حدیہ اب بول کون نجیب کون پردیس سب سب اچھا سب نہیں شویب 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 بھلا تھا تُو کس نے بنایا تھا تجھے اور کون کو شاملے سازش میں نجیب بھائی نے پجھے کونٹیک کیا تھا ممبرہ سے ان پر انہوں نے کھاتا یہ کام کرنے کو کمیشن ملتا تھا میں امانداری سے اپنا حصہ لے کر باقی کے پیزے نجیب بھائی کو دے دیتا تھا اب ریاز تجھے شویب خان کے نام سے ایک بینک میں خاتا کھولا ہے بس پھر اس میں پیسے میں جمع کرواتا رہوں گا آرے پورا خیز تو سمجھو ناجیب بھائی چلو تمہارے شویب خان کے نام سے خاتا بھی کھول لوں گا اور پرویس بیک کے فرضی دستغط بھی کروا لوں گا سب کچھ مجھ پر شوڑ دو لیکن اس کے پہلے مجھے پورا خیل باتاؤ آدھی رس میں نہیں دوڑتا میں سن تجھے بینک خاتے کے ساتھ ساتھ پرویس کے پتے پر ایک سمکارڈ بھی لینا ہو ہم اس پورے خیل میں اسی کا استعمال کریں پیسے آتے رہے اور مجھے میرا کمیشن ملتا رہا سب سے بڑا کمیشن ناجیب بھائی کا ہوتا تھا اور اور کیا ہاں پو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا پو یہ کس کی آواز ہے تیری تو نہیں لگ رہی دوبارہ سمانے کی ضرورت ہے یا پھر کل جو خاترداری کری تھی دوبارہ کروں نہیں سب میں پہچانتا ہوں یہ آواز کو کس کی آواز ہے عمران کی نہیں عمران کے چھوٹے بھائی کامران کی یہ کیا ہے پہلے عمران کو پسا ہے جب کچھ نہیں ملا تو آپ کامران کو پسا رہے کونسا بجلہ لے رہے آپ لوگ پکا ثبوت ہے ہمارے پاس آئی شاہ کامران بیٹا بیٹا تو نے کچھ کیا ہے کیا بیٹا 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 سچ بولا بیٹا کامران بیٹا بیٹا بولنا نجیب بھائی نے بولا کامران سے بات کروانے کو اصلی خیل کامران کو ہی کھیلنا تھا میں کامران سے ملا اور نجیب بھائی سے اس کی بات کر رہی میں سمجھا نہیں مجھے شویب بننا ہے کیوں کامران بس تو شویب بن کر بات کر اچھے پیسے میں ہر مہینے ملیں گے نجیب چاچا پر مجھے کرنا کیا ہے بس تو شویب بن کر اس کی اببو سے فون پر بات کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا شویب کی اببو وہ کھا ہے چاہاں میں رہتا ہوں بھنڈی میں ممبئی کے پاس ہے وہ نہ آج تک شویب سے کبھی ملے ہیں نہ ان کی آواز سنی ہے بس تو شویب بن کر بات کر پیسے ہی ملیں گے تجھے وہ ریاز ہے نا وہ تجھے تیرا حصہ دے گا کھالی فون پہ ہی بات کرنا ہے نا چاچا وہ پہچان تو نہیں جائے گے نا بیٹا جب انہوں نے شویب کو دیکھا ہی نہیں تو پہچانے گا کیسے تو جانتا ہے سب کو شویب کے بارے تو بس شویب بن کر بات کرتا جائے اپنے آدھکاری دکھا اور پیسے لیتا جائے تو تُو پچھلے دیر سال سے شویب بن کر اس کے ابو اسلام کو دھوکہ دے رہا تھا تُجھ سے پوچھ رہا ہوں کامران تُو نے ٹھگائی شویب کے ابو کو تمہیں میرے بارے میں پتا چل گیا تو کیا مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان تمہیں میرے بارے میں پتا چل گیا تو کیا مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان پیٹا میں نے تمہاری امی کے ساتھ جو کیا اس کے لیے بہت شرمین دا ہوں میں جب تمہیں یہ احساس ہے تو یہ بھی پتا ہونا چھے میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں ایسے مت بھول شویب ٹھیک ہے ابو کچھ ضرورت رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا ہاں ابو مامو اور نانو بس وعدہ کرتے رہتے لیکن بائک لے کے نہیں دیتے شویب بیٹا بائک مل جائے گی تجھے لیکن تم ات سے ملے گا آپ گھر ہیں ابو ہاں سر میں شویب بن کے ان سے بات کرتا تھا بدلے میں پیسے آنے کے بعد ریاض تجھے کمیشن دیتا تھا ہاں ریاض کہہ رہا ہے کہ اس نے شویب کو نہیں مارا ہم نے اسے بہت توڑا اس تک کہنا ہے کہ تُو نے شویب کو مارا سچ ہے یہ کامران سچ ہے یہ بہت کلے جائے نا تو آجا آجی فیصلہ کرتے ہیں جو جیتا ہے وہ آماندیب کا سکندر دیکھ مانٹوئی میں تو چلیڑنا نہیں چاہتا اور یہ آماندیب کا جسی چین ہے کیس کو کس کی گل فینڈ بننا ہے اگر اس نے کہا کہ وہ تیری گل فینڈ بنے گی تو میں رہستے ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ کہتے کہ وہ میری گل فینڈ ہے تو تو رہستے ساتھ جانا آماندیب میری گل فینڈ ہے اور ہمیسا میری گل فینڈ رہے گی وہ شویب کیا ہوا بھائی یار کل بہت مائنس ساتھا جھنگڑا ہوڑا ہوا کیا گر پہ ہے شویب بتا نا کیا ہوا کیا بات ہے کچھ نہیں یار نانو مامو کوئی بائک نہیں دلا رہا صرف بادہ کرتے اور صرف کرو تو پڑھائی کو بیچ میں لاتے تجھے بائک چہیئے ہاں یار میں تجھے بائک دے سکتا ہوں اور پیسے بھی نہیں لوں گا بس تجھے کام کرنا ہوگا کیا کام بولنا ارے چھوٹا سا کام ہے تو آجا پہلے بائک دیکھ لیتا ہے پھر تجھے بتا چل آجا آجا ہاں کہاں چلنا چل تو صحیح اچھا لیکن کونسی بائک ہے یہ تو بتا ارے ایک دم ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ایک کام کر تو اس ٹائکل ادھری کے لگا دے اپنے وہ تھوڑا سہی آگے جاند ہاں چل کامران یہاں رکھئے بائک کامران کہاں ہیں بائک نجیب چاچا یہ کیا کرنے بول رہے ہو آپ میں نہیں کر سکتا کامران اگر تنہیں شویب کو نہیں مارا تو بیٹا ہم سب بھس جائیں گے انہیں سمیں چیل میں ڈال دے گی مجھے تجھے ریاست کو ہم سب کو نہیں چاچا میں نہیں کر سکتا کامران بیٹا بات کو سمجھ شویب کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ارے کوئی نہیں جانتا اکی شویب اور اس کا اببو پچھلے ڈیڑھ سال سے فون پر باتیں کر رہے ہیں وہ پیسے بھیج رہا ہے تیری کل اسلام سے بات ہوئی نا تُو نے کہا کہ گھر چھوڑنا ہے انہوں نے لودھیانا بولایا ہے تو چاچا کوئی نہیں جائے گا تو وہ واپس چلے جائیں گے ممبئی بیٹا بات اتنی آسان نہیں ہے اسلام نے بائک کے پیسے نہیں بھیجے وہ بے فکوف لودھیانا آگیا ہے بائک دلوانے کے لئے وہ ٹکمپور بھی آ سکتا ہے بیٹا وہ ٹکمپور آیا نا تو ہم سب کا بھانڈا خورج آئے گا تجھے شویب کو مارنا ہی ہوگا کامرا کسی کو کچھ پتا نہیں لے گئے بیٹا تو آپ ریاست کو بول دو نا کرنے ارے بیٹا ریاست نہیں کر سکتا شویب ریاست کو نہیں جانتا نا تو کیسے شویب ریاست کے ساتھ خندر میں آئے گا تو تو شویب کو خندر میں لے سکتا ہے کسی کو کچھ پرکنی بڑے گا اور دیکھ اس کے باپ بیٹا را ہوں گا تو اس سے ملوں گا بیٹا کامرا سمجھ رہا نا کامرا کہر دینا بے کچھ نہیں ہوگا ایک بلیس گھومتی رہ گیا ہوا اس لن واپس چلا جائے گا نجیب بے اس کو اتنا ڈرہ دیں گے کہ ایک بار آیا تو مردر ہوا دوسری بار آیا تو پس جائے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا یہ باپ بیٹے کے تیر سال کے فرجی ملن کے بارے موسیقی 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 صرف اس لیے مار دیا کہ اسلام بھائی کے پیسے بھیجنے کے بجائے خود یہاں بھائی خریدوانے پہنچ گیا تھا نجیب کہا ہے ممرا واپس گئے کل ہی بھائی تو ہی میری اسلام سے بات کرتے وقت تو نے اپنے بھائی عمران کا نام کیوں لیا اسے جان بجھ کر بس آنے کے لیے یا پھر عمران بھی شامل ہے ان سب چیزوں میں نہیں نہیں سر عمران اور امی کو کچھ نہیں پتا وہ عمران کا نام تو میں نے ایسی باتوں باتوں میں لے لیا تھا مجھے کیا پتا وہ شوئب کے ابو ریکارڈنگ کرے گئے دو دن بعد ہی نجیب اللہ کی خبر ملی اور اسے ممرا سے پکر کر ٹیک امپر پولس کے حوالے کر دیا گیا نجیب کو جب یہ پتا چلا کہ تمہارا سسرال ٹیک امپر گاؤں سے اور تم ہی ریحانہ کے پتی ہو تب اس نے یہ سازش کچھ آپ کا مطلب ہے اس کا میرے پاس کام مانگنے آنا بہت سے اتفاق تھا ایسے ہی مطلب ایسے ہی اسلام کو دیکھ کر کے تجھے اس کا بیتا ہوا کل یاد آیا اس کی بیوی ریحانہ یاد آئی اور اس کے بیٹے شوئب کا خیال آیا اور تُو نے پوری سازش سوچ لی تُو کیسا آدمی ہے رہے ایک سترہ سال کے معصوم کو قتل کر دیا اور ایک بیس سال کے لگے کو خاتل پر اڈالا وہ آدمی ہے شیطان اسلام اگر تُو یہاں نہیں آتے تو شاید ہمیں اس لادش کے بارے میں تب ہی نہیں بتا جاتا اور اگر یہ پہلی بار ہی یہاں آیا ہوتے تو شوئب مرتا ہی نہیں میں ریحانہ کے ساتھ کی یہ گناہ کے لیے معافی چاہتا تھا شوئب کے ساتھ بھی بہت نائنصافی کی تھی اس کی بھرپائی کرنے اس کی زندگی میں بھاپس سا کر ابو ہونے کا فرض عدا کرنا چاہتا تھا میں لیکن میں آپ نے ہی بیٹے کی موت کی وجہ بن گیا میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اتیت کے پننوں کو ایسے مت پلٹو وہ بھی کسی ایسے آدمی پر بھروسہ کر کے جسے آپ جانتے تک نہیں نجیب اللہ رزوی کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے سے بھابناوں کے آویش میں آ کر پھر سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا انجانے میں وہی اس کی موت کی وجہ بن گیا نجیب اللہ رزوی جس نے اسلم خان کے سترہ سال پرانے عطید کو چھیڑا تھا اس کے لالچ نے کئی زندگیاں تباہ کر دی تھی لالچ ایک خطرناک بھابنا ہے یہ دودھاری تلوار ہے یہ نہ صرف اسے نقصان پہنچاتی ہے جس سے لالچ پوری ہونی ہے بلکہ یہ لالچ کرنے والے کو بھی تباہ کر دیتی ہے لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جو اپنی چپیٹ میں آنے والے سبھی کیلئے ہی گھا تک ثابت ہوتی ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہن